بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے امید کرتے ہیں کہ اب ٹھیک ہوں گے شکرہ مندلہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بھی جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ سطرے میں ڈیز اور ریسی بھی شیئر کرتے ہیں اور دعاوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے دعایں ہمارے زندگی میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دعاوں کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمارے معاملات میں آسانی پیدا کرتے ہیں اور ہمیں اتمنان قلب اور سکون حاصل ہوتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم دعاوں کا احتمام کریں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اور اپنے عزیز و قارب کے لیے اپنے تمام چاہنے والوں کے لیے جب ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کسی کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں تو اس لئے ہمیں جو ہیں وہ آسانیاں بانڈنی چاہیے اور آسانیوں کا احتمام کرنا چاہیے ایک دوسرے کی زندگی میں اور پھر آٹومیٹکلی کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی خود بخود آسان ہوتی چلی جاتی ہے تو ہمیں اس جیس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس کے توسع سے ہماری زندگی کو آسان کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس لئے جو ٹریک رب تعالیٰ نے بتایا ہے اسی پہ ہمیں چلنا چاہیے تو ویورس باتیں ٹاپک دوسری طرف جانا شروع ہو گیا تو ویورس میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سبق یاد کرنے کا جو ہے میں آپ کو کچھ وظائف بتاؤں گی کچھ قرآنی آیات ہیں دعائیں ہیں جس کے احتمام کے ذریعے سے اگر ہم لوگ بھی کچھ یاد کر رہے ہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی آسانی ہو سکتی ہے اور اگر ہمارے بچوں کے لئے جو آج کل مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے کہ بچوں کے ہاتھوں میں جو موبائل چلا گیا اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ بچوں کا ذہن نہ ڈیورٹ ہو گیا ہر وقت ان کی بس ان کا ذہن ظاہر ہے بس گیمز کی طرف اور ہر وقت موبائل پہ کیونکہ ظاہر ہے اٹریکشن کی طرف زیادہ دہان بچوں کا جاتا ہے اور گیمز اتنی اٹریکٹیو انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ بس نہ ہی پوچھیں بچے تو کیا بڑے بھی مطلب اتنا کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ماں پا بہت ہی پریشان ہیں تو بیورس اب پریشانی انشاءاللہ و تعالی دور ہونے والی ہے رب تعالی کی طرف سے کیونکہ رب کی بہت ہمارے اوپر انایات ہیں اور ظاہر ہے مائیں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہیں آج کل اپنے بچوں کی وجہ سے کہ سکولوں میں ان کی فیس اتنی جا رہی ہے ٹوئیشن بھی پڑھ رہے ہیں سکول بھی جا رہے ہیں پھر بھی ان کی جو ہے وہ آوٹپوٹ اچھی نہیں ہے بچے پھر جو ہیں وہ نلائک ہیں ان کو سبق یاد نہیں ہو رہا سکول سے ان کی شکایات آ رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اٹنٹیو نہیں ہیں پڑھ نہیں رہے ان کی توجہ نہیں ہے پتہ نہیں کہاں گمسم ہوتے بچے کہاں گمسم ہوتے ہر وقت ان کا یہ ہوتا ہے کہ بس جل جللی سکول سے چھوٹی ہو جائے اور ہم پڑھیں لکھیں زائر ہے بچوں کو اتنا شعور نہیں ہوتا اور بس جا کے گیمز کھیلنی ہم نے گیمز کھیلنی ہیں تو ظاہر ہے بچوں کو اتنا شعور نہیں ہے تو اس کا بھی احتمام جو ہے وہ ہم ماں کے ذمہ ہے کہ کیسے ہم نے بچوں کو ایک وقت تک جب تک بچے ہمارے جو ہیں وہ سمجھ دار نہیں ہو جاتے ان کو شعور نہیں آ جاتا پڑھائی کی اہمیت کا ان کو نہیں پتہ لگ جاتا پڑھنے کے ہمیں کیا فوائد حاصل ہونے ہیں اور پڑھ لکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے تو ہمارے بچوں کو بھی یہ باتیں نہیں پتا چھوٹے بچوں کو یہ باتیں نہیں پتا ہوتی تو پیرنٹس کی یہ ہماری ذمہ داری اصل میں بن رہی ہے تو گیرس بس اب میری بہنیں پریشان ہونا چھوڑ دیں انشاءاللہ و تعالی ان آیات کا احتمام کریں پڑھیں اور بچوں کو دیں تو اس سے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے رب تعالیٰ کا ہے رب تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے ان کی یہ آیات ہیں دعائیں ہیں تو یہ ان کا اپنے احتمام کرنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو پریشان ہیں میری بہنیں تو وہ ان کا مسئلہ حل ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے تو گیرس کیا ہے سبق یاد رکھنے کا پہلا وظیفہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کسی کو سبق یاد نہ ہوتا ہو یا یاد کرنے کے بعد بھول جاتا ہو تو ہر نماز کے بعد ایک سو مرتبہ الرحمن پڑھ لیا کریں انشاءاللہ والعزیز سبق محفوظ رہے گا ایک تو بھی عرض یہ ہو گیا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب ایک تسبیح پڑھیں اور بچے کو دم کر کے پانی دے دیں اور سبق یاد کرنے کا جو دوسرا وظیفہ ہے اگر سبق بھول جانے کی چکایت ہو تو روزانہ دس مرتبہ المعیدو پڑھیں دیکھیں ماشاءاللہ سے صفاتی نام ہے المعیدو پڑھنا ہے اور بس اس کو بھی دم کر کے بچے کو پانی دے سکتے ہیں خود بھی پی سکتے ہیں جس جسے سبق یاد کرنا ہے دماغ کمزور ہے سبق یاد نہیں ہو رہا یا چیزیں بھی بھولنے کی شکایت ہو رہی ہیں بڑوں کو بھی تو رب تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان میں بہت ہی کمال ہے بہت ہی کمال ہے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نورانیت ہے اس لیے ہر کوئی اس کو کر سکتا ہے اور جی نمبر تین پہ کیا ہے جو طلبہ امتحان میں اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سوالیہ پرچہ پڑھنے سے پہلے گیارہ مرتبہ دروشریف گیارہ مرتبہ یا علیم علم نی یا خبیر اخبیر نی پڑھ کر اپنے اوپر امتحانی پرچہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر جوابی کافی پر اور دوسرین تمام اشیاء جو لکھائی میں کام آ رہی ہیں دم کر لیں یا پھر بسم اللہ پڑھ کر پرچہ حل کرنا شروع کر دیں پرچہ حل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ تین مرتبہ جو بچوں نے تین مرتبہ درد زیل دعا پڑھ کر پرچہ جو ہے جمع کروا دیں اپنے پیپرز حَزْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ دیکھیں میں نے سب کام اللہ کے سپورد کر دیا اس کا مطلب یہ ہے میں نے سب کام اللہ تعالیٰ کے سپورد کرتا ہوں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے سپورد کرنے سے پہلے جو پرچے میں چیزیں ہیں وہ بھی لکھ لینی ہے اچھے طریقے سے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے ہم نے اپنا کام کر دیا آگے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لئے جو کام کرنا ہے ہم نے دعا بھی پڑھ دی پرچے کو اچھے طریقے سے بھی حل کر دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے کاموں کا عجر جو ہیں وہ رب تعالیٰ ضائع نہیں کرتے تو میری پیارے بچوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ماں باپ کے پیسے کو ضائع مت کریں ان کی محنت کو ضائع مت کریں پڑھائی کے ٹائم پڑھائی کریں اور کھیل کے ٹائم کھیل کریں اور پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ان کی جو ہے وہ ٹائمنگ سیٹ کر دیں بچوں نے کھیلنا کدنا بھی زندگی میں بہت ہی ضروری ہے گیمز بھی کھیلنے دیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو آپ نے بلکل ہی بس ان کو بلنٹ نہیں کرنا بچوں کو ان کو موبائل بھی استعمال کرنے دیں موبائل میں ان کو اچھی چیزیں نکال کے دیں ان سے پڑھائی سے ریلیٹڈ چیزیں بچوں کو انٹروڈیوز کروائیں تاکہ ان کا انٹریسٹ اس میں پیدا ہو ٹھیک ہے ویورس تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آرہے تو چینل کو سبسائب کر دیں لائک کر دیں شیئر بھی کر دیں تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو سکے اور جب سب لوگوں کا فائدہ ہوگا تو آٹومیٹیکلی رب تعالی ہمارا بھی فائدہ کریں گے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ